اچھا جی بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ پی ایس ایل ایٹ کی پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں جی اب آرہی آرہی اواز تو میں حرص کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ میں اگرس میں جب میں میں نے ریزائن کیا اور میں چلا گیا تو اس وقت اگلے پی ایس ایل کی پوری تیاری تھی مگر اس سرکنسٹرانسز ہادی تو پھر آئیوز نوٹ پیزائیڈی ہوگی اس کے بعد پی ایس ایل کے اندر دو سال میں تو دسروپشن ہوئی بکاوز آف کووڈ اور پورا پوٹینشل پی ایس ایل کا وہ نہیں ایکسپلائیڈ کر سکے مگر پشلے سال پی ایس صلرب نہیں وکر کے ابدا이션 جنبے دو پوچوڈ آف جرام ایک یکے کے دن چلی گوڑی دن سال میں آvana سے Luke آن cultures آور سال میں دل کانسٹرانس زیدی مگر ایس ڈیس ایل کا اینجات سوڑا سے ہائی لائٹس اس کے بارے میں میں پوائنٹ آٹ کر دیتا ہوں پھر I think we will issue a press release اس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز آ جائیں گے ساری چلے آپ ٹھیک ہے یہ کچھ پوائنٹس بنا کے دیئے انہوں نے مجھے عام طور پہ تو میں پوائنٹس کے بغیر ہی بات کرتا ہوں گاب شپ ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے تو اسی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے I think over the years آپ اپریشیئٹ کریں گے کہ پی ایس ایل میرا خیال ہے آئی پی ایل کے بعد now it's the biggest brand T20 brand private sector میں وہ ایویڈنس اس کی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس وقت میں رکھا ہے تین یہ چار لیگز ہو رہی ہیں as we speak Australia میں لیگ ہو رہی ہے Bangladesh میں ہو رہی ہے IPL میں ہو رہی ہے یوی میں ہو رہی ہے میں ہر ساؤتھ ایفرکا میں ہو رہی ہے سب نے اپنی لیگز ہو رہی ہے وہ ہم سے پہلے پلان کی ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کمپیٹیشن میں آگئے تو شاید they will not be able to compete both in terms of prestige and value so that is a sign that RPSL is really flying and this flag has been kept going by previous administrations and inshallah we will keep it going اب یہ ہے جی کے there are going to be four home teams that will play five matches one against each other in front of their fans and so you will get to see all our stars in action اب جو opening ceremony ہے that will be in ملتان اب بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ملتان میں کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جی کراچی میں بھی ہو چکی ہے لاور میں بھی ہو چکی ہے ہار ایک کا حق ہے ہر فرانچیز کا حق بھی ہے اور شہر کا حق بھی ہے اور ملتان is one top cities traditionally and culturally and now جس طریقہ سے وہاں اور انشاءاللہ we hope to give you a good anthem this year اس کے اوپر کافی محنت ہو رہی ہے اس پی ایس ایل کے دوران ہم تین ویمنز میچز بھی کرائیں گے اس کی that's a trial run for the main ویمنز لیگ جو کہ ہم سپریمبر میں ہم پلان کر رہے ہیں اس کو لانچ کرنے کے لیے اور یہ جو تین میچز ہوں گے اس میں باہر سے بھی top ویمن خواتین جو ہیں وہ آئیں گی so it will be quite an interesting situation developing situation as پی ایس ایل پروگریسز اس کے دوران یہ تین میچز بھی ہوں گے اب sponsors کا مجھے شکریہ دا کرنا ہے HVL کا وہ دوہزار سولہوں سے ہمارے ساتھ ہیں پھر بہت سارے کمرشل پارٹنرز ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کو سکسیسول برینڈ بنایا بروڈکاسٹرز ہیں کومنٹیٹرز ہیں فرنچائزز ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت تو فرنچائزز کی ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور continue کر رہے ہیں game development کے لیے بھی کر رہے ہیں اپنے academies بھی کھول لیے انہوں نے یہی راستہ تھا کہ game development کو کیا جائے سارا کام سارا بوجھ پی پی سی بھی بھی نہیں ہونا چاہیے مگر سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فینز بڑھتے جا رہے ہیں اور فینز کی جو ریکوائرمنٹ ہے فرنچائزنگ وہ بڑھ بڑھتی جا رہی ہے اور ایم ڈیلائٹڈ بکوز پی ایس ایل کا مارڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہاں اور جو جذبہ فینز میں ہے فرانچائزنگ اور سارا بڑھتے ہیں اس کے لیے آریے ہیں اس کے لیے آورا اور چھوٹی چھوٹی بہت سے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سمی کنیلائبریٹ آن دوس مگر کوئی میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں پرس رلیس بھی آری ہے جو دیٹیلز تو میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس نے یہ سب تیاری کی ہے اب ہم نے آکے اس وے اندر کچھ اضافے بھی کی ہیں کچھ بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں اور بڑی اچھی ٹیم یہاں بن گئی ہے جو کہ اب پیس ایل کو ایٹ کو چلائے گی and I think this really genuinely the hashtag should be یہ یار یہ تو this is unprecedented star studied event so I'll be very happy to take questions now جب آپ اب ابول مرینڈور سکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی تو اس میں دو سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹا کو میچ دیں اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے تو کوئٹا وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا اپ ڈیٹس ہیں جی ہم داری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ پتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کو کمانڈر صاحب ایک ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آسف وصور سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے تو اس پر میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھئے ابھی تو وہاں سٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے مگر اگر آپ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے مگر ہم اگر آپ کی اجازت تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ ہواں کروا دیں تو وہ تو خیر لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کی نہیں مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے کنڈیشن کی ریکوائرمنٹ بڑی فرق ہے ایک انٹرنیشن لیول ہے ایک دومیسٹک لیول ہے تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب international level کی preparations کی تیاری کی بات ہوئی بوٹھ in terms of the situation there on the ground and also in terms of the facilities تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سالے it will be premature اور آپ ایگزیبیشن میں اچھی کرا دیں اور پی ٹی بی کو کہیں کہ وہ براڈکاست کر دیں اس کو so then i think یہی متعلقی جی متو between the sudden command بلو جلسان گورنمنٹ and پی ٹی بی کہ we will do the exhibition match with two teams and check out the situation بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت as we speak ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یہ چلی گئی ہوگی پہلے بھی ہو آئے ہیں وہاں اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے ہیں کس طریقے سے وہ دیولپنٹ ہو رہی ہیں وہاں so I think we can certainly look forward to more productive situation or a more positive situation possibly next year اس سال اتنی جلدی کرنا سب stakeholders کو convince کرنا اور باقی جو issues ہیں ان کو حل کرنا turned out to be a little difficult sir میرا question ہے گزشتہ سال کچھ franchise مالکان کے اور pcb management کے کچھ اقلافات تھے اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک meeting بھی call کی تو کیا اب تمام franchises اور stakeholders جو آپ لوگ ایک پیج پر ہیں جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ franchises کے اور pcb کے کچھ running problems چل رہے ہیں مگر مجھے اس meeting میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی اور میرا impression یہی ہے کہ they are very happy and پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا back home دفتر میرا پتا چلا why they are so happy اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب central pool ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا in the last year over 60% اور exact figure تھے تو اس سے زیادہ but i'll leave it at that اور 95% of that now goes to them تو میرا خیال ہے things are looking up for them so i don't think there are any major issues between us سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوسرا سر پی ایسل انوالی تقریباً ایک ماہ تک چلتا رہتا ہے اور پی سی میں جو کو سٹیک کرویا جاتا ہے تو ٹرافک متاثر رہتی ہے بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک فائل سٹر ہوتل کے لیے وہ بتا دیجئے کہ کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے تاکہ پی ایسل کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہر ہی اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں دیکھئے بھی بلکل اچھا سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آگا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی تھری وے ایک ہوتیل بنانا تھا وہاں اس کی ساری لیگ وک ہم نے کر لیا تھا سب پچھ ہو گیا تھا ظاہرہ پھر میں چلا گیا میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ہے ان سے کہ بھئی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئی تھی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچیں اور میرا یہ خیال ہے کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ بکوز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی اس قسم کی بیگ پروجیکٹ کے لیے بڑی حمد چاہیے کون اپنا نیکس ٹک آٹ کرے گا ہر چیز کیوں پر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کی ہوا ایسے کیوں نہیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسیبل ہوگا اگر کوئی پرائیوٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس آن بداؤٹ آر انوالمنٹ تو وہ شاید بگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا is not going to be easy یہ میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں دس سال سے یہ اس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے آنا ہو رہا ہے جانا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا again because of this issue کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے وہ آہ خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیر کرو وہ زمین جو ہے پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی کچھ جرنیلوں کو دے دی اب اس کے سب کے issues چل رہے ہیں تو ہر جگہ پہ ایسے issues ہوتے ہیں زمین کے بارے for example میں آپ کو بتا ہوں یہ جو lease ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے lease کی دی ہے پنجاب حکومت سے تو وہ بھی جب lease renewal کے لیے آئے گی تو وہ tight کریں گے ہمیں تو یہ اس لیے I think private parties تھوڑا سا ذرا خیال رکھتی ہیں ہم left side سے تین سوال لیں گے رفی خان صاحب سیٹھی صاحب پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آگئے ہیں اور خدا منطلہ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور پروچ آپ کی ہے یہ بتائیے کہ جب آپ نے PSL شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ PSL کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکر بورٹ سے الہدہ کر دیں گے لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب change ہوتی ہے تو لوگ بھی change ہو جاتے ہیں لوگوں کی change ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں جیسے اب آپ آگئے ہیں تو آپ کے پرانے یاردوس ہی نظر آ رہے ہیں جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تو وہ غائب ہو گئے ہیں تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویزا نے اس کو عملی جوانی پینا سکے نہیں میرے خیال ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھئے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اٹھار سو چار سال تھے تو چار سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا اب اگلی ریشیم جو ہے ان کے پاس بھی چار سال تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تئیس تک تو ان کو بھی ٹھیک ٹھیک ٹائم مل گیا تھا تو میرا خیال ہے یہ ایک انفورشنٹ کسی بھی ڈیویلپنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈیومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشیو ہے ساری عمر سے ہم نے یہی دیکھتے آ رہے ہیں ریجنز ڈیپارٹمنٹ ریجنز ڈیپارٹمنٹ اور کسی اس چیز کے اوپر کبھی کوئی کنٹرورسی تھی نہیں پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹرورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی ایک چیز ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آیا وہ چلا ہی نہیں آپ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گلتیاں ہو جاتی ہیں مگر اب اس کو کیسے روکا جائے تو روکا نہیں جا سکتا اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ اور بھی وہ ڈیویلپنگ کنٹریز جہاں بورڈ جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں ہیں وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں اور وہاں کے جو پرائیو مینسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں یہ اس قسم کے تین چار ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیوٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے اگر تو یہ پرائیوٹ سیکٹر کا کلاب ہوتا یا ایسے بی سی سی آئی ہے یا باقی انگلین کرکٹ بولڈ ہے یا ساؤ آفریکا والے ہیں یا آسٹریلیا ہے تو پھر شاید یہ ایشیوز نہ ہوتے مگر کیونکہ یہ گورنٹ اورگنزیشن ایسے پیسے نہیں لیتے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم اگر at the end of the day گورنٹ is a major say in the development of sports in this country اور یہ it's not likely to change because پرائیوٹ سیکٹر اتنا سٹرونگ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کو وہ سسٹین کر سکے دیکھئے بی سی سی آئی اور ہمارے میں یہی فرق تھا کہ پارٹیشن سے پہلے بی سی سی آئی جو تھا وہ already it was a private اس کی جو ایکیویلنٹ تھا which was a private club so اس میں تو گورنٹ انٹرونشن تھی ہمارے ہاں تو تھا ہمارے ہاں تو تھا ہی کوش نہیں اس لئے اس لئے دپارٹمنٹ کو کہنا پڑا اوپر سے orders آنے پڑے کہ کرکٹ کو سپورٹ کون کرے گا پرائیوٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں پیسے تو تھے نہیں پیسے تو تھے نہیں سپانسر تو تھے نہیں اکانومی تو تھی نہیں اور کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جس میں یہاں اس قسم کے پرائیوٹ اثر تو رہے گا آن دس بٹ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آنسلی بتا رہا ہوں کہ وہ چار سال جو ون آئے وز ان دو پی سی بی ایک سفارش نہیں آئی تھی پرائیوٹ سٹر آفیس سے ایک سفارش نہیں آئی تھی ایک انٹرونشن نہیں تھا وہ پہلے جو لڑائی یگڑے تھے وہ اب بڑے انفورچنٹ تھے وہ ہونے نہیں چاہیے تھے میرا تو خیال ہے یہ ٹرڈیشن بنانی چاہیے ہمیں میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو پی سی بی چیمین اس کے ایک سال گزراؤ آٹھ دن گزرے ہوں دس دن گزرے ہوں تین سال گزرے ہوں you should resign and then let the patron اگر پیٹرن اس کو واپت لانا چاہتا ہے تو لے آئے نہیں اپنا ہوگے اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے یہ ایک ٹرڈیشن ہونی چاہیے اور میں آپ کو یقینی یقین جلاتا ہوں کہ اگر پھر اس کے سب کی سیچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا I'll expect expect a new patron to put his own team in سٹھ ساب نیشنل ڈیوٹی is above all جیسے آپ نے شروع میں پانچ شے لیگز گنوا دی ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو آپ نے کوئی ایسا اور آپ کا future tour plan بھی بہت تگڑ ہے تو آپ نے ایسا کوئی پلان بنایا ہے کہ جو top 25 national problems ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ ایک یا maximum دو لیگز کی اجازت دی جائے میں مجھے سمجھ نہیں آئے آپ کے سوال کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے that is above all پاکسن کرکٹی آپ نے جتنی لیگز گنوای ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں تو کھلاریوں کو آپ کا ftp بھی بہت بیزی ہے تو کھلاریوں کو انجریز سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا plan بنایا ہے کہ جو top 25 national problems ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ ایک یا دو لیگز کی اجازت دی جائے جی جب میں چیمین تھا تو اس وقت ہم نے جانت جانت اس سال دوزہ سترہ اٹھارہ میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی دو سے زیادہ لیگز نہیں اٹینٹ کر سکتا اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی پوچھا ہے پی سی بی سے کہ بھئی وہ جو ہم نے رول بنایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے یا بیچ پہ چینج ہو گیا ہے تو مجھے یہ پتا چلا کہ جی وہ چل بھی رہا ہے نہیں بھی چل رہا اور وہ بس بس بیسیکلی پھر بھی پرمیشنز مل جاتی ہیں اب چھوڑے کیسے ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں پریشر آجاتا ہوگا کہیں نہیں کہیں سے تو وہ رول پھر بھی اٹھارہ بینگ فالوڈ تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے میں نے ابھی حالی میں کچھ ہمارے پلیئرز جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلنے کے لیے ان میں سے کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ پی ایسیل کے اندر جن کی انوالمنٹ تھی تو میں نے ایم سی میمبر حرون رشید صاحب سے کہا کیونکہ وہ مانٹر کر رہے تھی ہے کہ میں نے کہا آپ فرنچائزز سے چیک کریں کہ ان میں سے پلیئرز جو ہیں کیا ان کو اجازت وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں کہ کل کو وہاں انجری ہو جاتی ہے اور یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پی ایسیل سے اس کی ذمہ داری ہم لیں گے یا وہ لے گا یا کون لے گا یا کیا ہونا چاہیے پالیسی ان کی فیڈبیک لے لیں تو ان کو یہ بات پسند آئی اور ان کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ جی پندرہ دن پی ایسیل سے پہلے سارے جو پی ایسیل کے اندر جو سیلیکٹ ہوئے ان کو واپس آنا چاہیے وہ باہر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ we can't risk an injury تو یہ ایک proposal ہمارے سامنے ہے میں آپ کو بالکل یقین دلانا چاہوں گا کہ definitely we will do take action on this we can't risk it بہت زیادہ cricket ہو رہی ہے we have to protect our players ٹھیک ہے players کو پیسے چاہیے مگر ایسے بھی نہیں کہ national duty جو ہے اس کو شرک کریں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کیلئے کم ہی لوگ تیار ہو رہے ہیں کوئی جو انجر ہو رہا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے کوئی وہ ہو رہا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ is still very important on the ICC agenda and for everybody so اس لئے اس کے اوپر بالکل اپنے پالیسی بنائیں گے جی ہم ملکے اور پلیئرز کس کو کانفیڈنس بھی لیں گے اور فرنچائزز کو بھی کانفیڈنس بھی لیں گے سیٹ سرب آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان سوپر لیک جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پر کھڑی بھی ہے لیکس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممارک اپنی کرکٹ لیکس کروا رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آٹھ سال کیونکہ آٹھوان سیزن ہے ہمارا آٹھ فانڈیشن ہے بیٹ سسٹم پر جانا پڑے گا ہمیں ایک فانانشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ ای بیٹ ویلے جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید ساتھ یا آٹھ مینچز کے لیے ویلے بل ہوتے تھے تو ایک طرف فرنچائزز منافع بھی مل رہا ہے دوسرے طرف پلیئرز کے کانٹریکس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹ پلے سسٹم کی طرف جائے جائے تاکہ مزید دیکھیں جی جب میں تھا تو ہمارا total budget for a franchise for player purchase was about 1.1 million dollars اب 1.3 پہ چلا گیا ہے تو already we are increasing the amount of money that goes to players but you have to keep everything in mind اسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو leagues پہ کھیلتے ہیں دیکھیں 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 so i don't think player payment is a problem for them they are amongst they are very well off ہاں جی next جی سیڈی ساہم پشھنے سات سات سے جب سے آپ نے PSL کو found کیا ہے we have seen کہ franchises اور آپ میں financial model کو لے کی کافی trouble رہی ہے جب آپ چلے گئے اس کے پاک بھی اور ابھی بھی کہیں خوش نہیں ہیں وہ لوگ تو آپ review کریں گے اس کو پڑے گا دوبارہ دیکھیں ہر چیز میں flaws تو ہوتے ہیں as you go forward کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے مگر میری impression یہ ہے اس وقت کہ franchises are quite happy with the current model especially جب سے انکو central پول 95% central pool resources ملی ہیں نا تو i think they are quite happy Alberta جو issue ہے جو کہ وہ 7th and 8th team کا اس کے اوپر اب i will be negotiating with the franchises because یہ model میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 8 ٹی میں ہونی چاہیئے اور اب جا کے یہ چھے پر رک گیا اور کیسے ساتھویں راٹھویں ٹیم لے کے رہی ہے فرنچائز کا بھی لاص نہ ہو فائدہ ہی ہو اور پی سی بھی لاص نہ ہو فائدہ ہی نہ ہو سارے سٹیک ساتھ ساتھ جو راول پینٹی ہے وہاں پر ہم چیئرز جو ہیں وہ دوسری لگاتے ہیں تو اس سے کتنی embarrassment بھی ہوتی انڈیز کی ٹیم کو بلانا تھا ٹین میچز کھیلنے کے لیے دوزار اٹھارہ میں دوزار سولہ میں میرا حال ستارہ میں تو کراچی کا بہت بڑا حال تھا اوپر چھت بھی نہیں تھی سیٹے خراب ہوئی تھی ٹوٹی بھی تھی برا حال تھا یہ اس وقت ہے جب ہم ساتھ مل کے وہی ہائر کرنی پڑی کچھ کرسیاں چیز سفید والی شادیوں پہ جو رکھی جاتی مگر پھر بھی ہم نے چھت بنا دی تھی اور باکس بھی بنا لیے تھے میرا خیال ہے اس کے بعد کراچی کی ضرورت ہے ایک فار این پویلین کی جو چار سال میں بن سکتا تھا نہیں بنا آپ نے پنڈی کا ذکر کی بلکل بہت کچھ ہو سکتا تھا اب آکے میں نے ریویو کیا ہے اور مجھے کہنے لگے اس سال ہم یہ کرسیاں لگ جائیں گی یہ لگ جائیں گی باقی پھر ہم اگلے سال کریں گے کسی نے کہا یہ تو مسئلہ کیوں ایک وقت پہ ساری جگہ پہ کرسیاں کی نہیں لگ سکتی مین پار کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے اگر میں پیسے آپ کو دے دوں اگر بجٹ میں آپ سارا کیوں نہیں کر سکتے اگر دس مزدور لگا کے دو ایک پیویلین جو اس کے اندر سو کرسیاں لگا سکتے ہیں تو آپ سو مزدور لے پیسے میں آپ دے دیتا ہوں آپ لگائے سب جگہ پہ what is the problem تو خیر اس کا جواب مجھے نہیں ملا but I think they got the message کہ جیسے بھی ہے we will give the money upgrade these stadiums اور انشاءاللہ Allah knows best how long one is here for but I promise you we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international levels left side Ali Sethi 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 دیکھئے یہ بڑا sensitive issue ہے مجھ بھی of source ہے Ali کو بھی میرا خیال آیا تھا جس company کے ساتھ اس نے پسوری بنایا تھا اس company کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے یہ Ali کو لائے جائے ظاہر ہے he wanted to be here ظاہر ہے they wanted him but اب دیکھئے میری position کیا ہے آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے he is the best talent ٹھیک کیا آپ نے مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا مراسب نہیں ہے konflikt of interest ہے پتہ نہیں کتنے پیسی اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں and so on and so forth تو اس kontroversی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت talent ہے پاکستان میں انشاءاللہ جب میں پیسی میں نہیں ہوں گا تو پھر Ali کو بلا لیں سر سر اتھر آہ دیر یو آ سر اسیل اتنا بڑا براند انٹرنیشنل رکنائز ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سفتیم سکس کیوں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی انشاءاللہ کریں گے honestly i promise you i'm going to look into all this چار venues we should we need two more venues ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوٹا کے اندر بکٹی سٹیڈیم کو ابھی تھوڑا بہت ٹھیک کیا انہوں نے مگر اس میں بہت کام کرنے کا اس کے بعد بھی اگر اگلے سال تک ہم اس کو بنا لیں and situation on the ground improves so why not similarly پشاور ہم آپ کو یقین کریں کہ پشاور کے ساتھ ایک میرے زمانے میں مددسر نظر جب تھے تو وہ گئے تھے وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے ایک ایم 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 بھی سائن کیا تھا تو اب میں کیا کہ سکتا ہوں ہمارے والے کریں تو ہم کر دیں گے مگر وہ گورنمنٹ جو ہیں وہ پھر اپنی اساسے لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو اس لیے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے چھ ماہ میں پشاور سٹریڈیم ٹھیک ہو مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں اس مرتبہ کبھلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے تو پشلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آدارے ہیں پولیس ہے الو ایم سی ہے وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے رویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور پوچز کی سیلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے تو نیوزیلینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئے گی تھی کسی نے سفارش کی ہے جب آپ نے مجبور ہوگی نہیں دیکھئے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب چار سال میں رہا تھا کچھ یاد نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی وہاں بھی میں نے اسی کوئی ٹویٹ کی تھی کہ مت کی جی گا بکوز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ پسند نہیں آئے گی بات اگر میں آن کرتا ہوں تو ہمارے سٹینڈرز گر جائیں گے ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہم انیفیشنٹ ان کامپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے اور اس قسم کا پریشر ہمارے پر مت ڈالیں آپ مگر اس تفہہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے ہر کورٹر سے پریشر آ رہا آپ نے تو صرف ذکر کیا جنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہیں ان کا پھر بھی حق بنتا مگر اور بھی بہت کچھ ہے تو میری یہی امید ہے اور دوسیار بھی بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ جو جڑا بندہ اٹھتا کہنتا دس تو کٹتے چیئرمنز واکس پاسیز ہی نہیں چاہیے اگر آپ کوئی چار مل سکتے کہتے ہیں رکھ لو پھر ہم نہیں آتے چھوٹا جہ کام چھوٹا جہ چھوٹا جہ چھوٹا جہ ہمارا کلچر ہے اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سارے جو چیئرمنز باکس کے لیے جو وی آئی پی کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسس چاہی ہیں اچھا کوئی دو پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں چار چھے سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی اور وہ بھی اب یہ ہے کہ خود بیٹھ کرتا ہوں آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ سارا وقت آرہ ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو یار ان کو دو دے دینا چار دینا یہ نہ کر نہ کر نا مگر دیکھیں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند کیا جاتا آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا اس کو ڈیل بڑے سستے کی ہیں تو یہ ٹکٹ خرید اور جائیں ہر بندہ کہتا چیمیز باکس میں بیٹھنا ہے وہ زیادہ زیادہ میں رکھا سو سے زیادہ لوگ کی وہ گنجائش نہیں جو اٹھتا وہ کہتا میں نے پوری فیملی چیمیز باکس 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 رکھا تھا آپ کو پتا کس کے لیے تو ہر بندہ کہتا ہم نے وہی آ کے بیٹھ کیونکہ وہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سارٹ آپ نے ہی کیا تھا اور اب اس کا ایڈیشن ہونے جا رہے تیاریوں کے والے سوڑا 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 سرمنی آپ نے ملتان بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کیس طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ کبھل بجٹ دکھائیں بجٹ کے اندر آپ نے پی ایس کی برینڈنگ کے لئے آپ نے کتنے پیسے رکھے باقی تو سب چیز ٹھیک ہیں جی سیکیورٹی کے لئے کھانے پینے کے لئے برینڈنگ کے لئے کتنے ہیں یہ تو ایک برینڈ ہے برینڈ کو سسٹین کرنا پڑتا اگر آپ سسٹین نہیں کریں برینڈ کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے اگر آپ برینڈ کی اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برینڈ کی ویلیو بڑھتی ہے پھر اگلی جو ٹیمیں آنی انہوں نے زیادہ پیسے دین ہے یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل مارکٹنگ کا پرنسپل تو پتا یہ چلا کہ پیسلی ایڈمنیسٹریشن سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں پیسے بن رہے ہیں برینڈنگ کی برینڈ تو بن گیا برینڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا سسٹین کرنا پڑتا گرو کرنا پڑتا نہیں تو برینڈ مر جاتا تو پھر میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا یار فرنچائز سے میں بات کرتا ہوں تو پیلی میٹنگ میں نے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے میں ہیں تو یہ برینڈنگ کیلئے تو بجیٹ اتنا ہے are you happy with it اگر ہم کیا کرتے تو بناتے بناتے ہیں برینڈنگ کا آپ کا برینڈ ہے آپ نے دو ملین ڈالر پر خرید اس کی سات ملین ڈالر ہو گئی ہے جب آپ بیجنے جائیں گے تو اس لیے ہو ہے نا بنا ہے تو بنا لیا ان کو اب بجیٹ ہم نے تین چار گنا بڑھا دیا ہے اس کو برینڈنگ کے اوپر خرچہ کریں اس کے بہت سے پہلو ہیں جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا برینڈ بنانا آج تک میں آپ کو بتاؤ میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو پی ایس ایل کیلئے دبائی کیوں بیجا تھا کیونکہ وہ میں نے برینڈنگ ایسے ہوتی ہے اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی وہ برینڈ بنے گا آپ کو اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم پارٹ آنیسی یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے چار پانچ لوگ چلے جائیں گے باقی کون جائے گا تو یہ تو پارٹ آف برینڈ ایفرٹ کوئی برائیب شاہید میڈیا کے لیے دس برینڈ تو تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھ ہوگا اب نمائشی میچ ہوگا اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا جس دوسرے شہروں میں جاتے میچ دیکھ لیے اور آپ کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ یہ جو ہے پشاور کے سٹیڈیم ہم لوگ بھی ہلپ ہلپ کریں گے اور پھر وہاں پر جو لوکل پشاور ظلمی کی ٹیم ہے وہاں پر ان کے matches ہوں گے تو امسال بھی ہوتے نظر نہیں آرہے تو نیکس یر کے لیے پھر آپ کا نیا وعدہ ہے میرے ساتھ دیکھئے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا ٹھیک نا اب نبھانے والے تو ادھر میٹھے ہمارے والے کر دیتے ہم نے تیار کر دیتے نہیں ہم کریں گے اور آپ کو پتہ ہی ہے جو سیاست چلتی ہے اس ملک میں تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کے بزارات تفسرہ نہ کیا جائے ہماری امید ہے کہ کے پی کی گورن نے محنت کی ہے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلے چھے ماہ کے اندر اندر سر آپ نے بتا دیا کہ علی سیٹھی صاحب تو ازفہ انتھم نہیں گا رہے تو کون گا رہے اور کب تک یہ کوئی فیصلہ ہو جائے ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیڈیز جنٹلمنٹ تینک ویری ویری مچ پور یور ہلپ آپ کے پاس میڈیا ریلیز آچکی ہوگی